روس کے حملوں سے دھدک رہا یوکرین کی رازدھانی کی وہ پتن کی سخت چتابنی نے بڑھائی ناٹو کی بیچانی سیوک کسان مورچا نے دی صفائی کہا پنجاب میں چناؤ لڑنے والے کسان سنگٹنوں سے ہمارا کوئی سمبند نہیں لالو پرساد یادب کی پارٹی آر جی ڈی میں ہوگا شرط یادب کی ایل جی ڈی کا ولائے بیس مارچ کی تاریخ ہے دیش میں کرونا کے معاملوں میں آ رہی گراوٹ چوبیس گھنٹے میں آئی دو ہزار پاس سو انتالیس نائی کیس ساٹھ مریضوں کی موت شیئر بازار میں شاندار اچھال ستاون ہزار چھے سو کے پار کھلا سنسکس نفٹی نیپار کیا سترہ ہزار دو سو پیس تر نمشکار پرائیم ٹی وی مابکہ سواکت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھاں میں روترا شروعات کرتے ہیں خبروں کی چین کے ودیش منتری وانگ یہ جلد ہی بھارت کی یادرہ پر آ سکتے ہیں اگر وانگ ہی بھارت آتے ہیں تو الگاؤں سنگھ کے بعد سے یہ چین کی اوڑ سے پہلی آدھکار کی یادرہ ہوگی حالانکہ ابھی ودیش منترالے کا اس یادرہ کو لے کر کوئی آدھکارک بیان نہیں آیا ہے بتا دیں کہ بھارت اور چین کے بیچ پندرہ جون دو ہزار بیس کو گلوان ہنسہ ہوئی تھی اس ہنسک جھڑپ میں بھارت کے بیس جوان شہید ہو گئے تھے وہیں چینی سینہ کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا اور تب ہی سے دونوں دیشوں کے بیچ ویواد جاری ہے تو وہیں چین کے منتری یہاں آ سکتے ہیں اور یہ ایک ودیش منتری کے آنے کے بعد ایسا مانا جارہا ہے کہ کچھ حالات بھی صدر سکتے ہیں چین کے ودیش منتری وانگ ہی جلد ہی بھارت یادرہ پر آ سکتے ہیں بتا دے کہ اگر وانگ یہ بھارت آتے ہیں تو گلوان ہنسہ کے بعد سے یہ چین کی اوڑ سے پہلی آدھکارک یادرہ ہوگی کیونکہ جب گلوان ہنسہ ہوئی تھی اس کے بعد سے ہی محل کافی گرمائیہ ہوا ہے اور جس طرح سے سیما ویواد دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے تو ایسا مانا جارہا ہے کہ اگر یہ یادرہ ہوتی ہے تو کافی کچھ چیزوں میں صدھار آ سکتا ہے صدھار کی ایک پہل مانی جا سکتی ہے حالانکہ ابھی بدیش منترالے کا اس یادرہ کو لے کر آدھکارک بیان نہیں آیا ہے صرف قیاس لگائے جا رہے ہیں بتا دے کہ بھارت اور چین کے بیچ پندرہ جون دو ہزار بیس کو گلوان ہنسہ ہوئی تھی اور اس ہنسک جھڑپ میں بھارت کے بیس جوان شہید ہوئے تھے حالانکہ چین کے بھی کئی جوان شہید ہوئے تھے لیکن اس نے کھلے طور پر اس کی پشتی نہیں کری ہے چین اس سے بچتا آیا ہے وہیں چینی سینہ کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا تب ہی سے دونوں دیشوں کے بیچ ویواد جاری ہے پانچ راجیوں میں ہوئے ویدھا سبح چناؤں میں ملی ہار کے بعد کاؤنگرس میں منتھن کا دور چل رہا ہے آج بدوار کو کاؤنگرس کے اسنتشت کھے میں جی ٹوئنٹی ون کے نیتاؤں نے دلی میں پورو راج سبح سانسد گلام نبی آزاد کے آواز پر باٹھک کی میٹنگ کے بعد سمہو کی اوڑ سے بیان جاری کیا گیا ہے نیتاؤں نے کہا کہ بی جے پی سے ملاقات کے لیے کاؤنگرس کو مضبوط کرنا ضروری ہے ہم کاؤنگرس دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں کے لیے وشہ اصنی وکلپ کے لیے رہا تیار کرنے کو لے کر سمان وچار دھارہ والی طاقتوں کے ساتھ باتچیت شروع کرنے کی مانگ کرتے ہیں جس طرح سے پانچ راجیوں میں ہوئے ویدھا سبح چناؤں میں کراری ہار دیکھنی پڑی ہے کراری ہار کا مو دیکھنا پڑا ہے کاؤنگرس کو اس کے بعد اب منتھن کا دور جواری ہے اور منتھن کیا جا رہا ہے کہ آخر ہار کی وجہ کیا تھی اور کاؤنگرس پارٹی کو کس طرح سے مضبوط بنایا جا سکتا ہے اور دوہزار چوبیس کے لیے فرشت بھومی تیار کی جا سکتی ہے جی ٹوئنٹی ون گٹ کی باتھا کو یہ دلی میں پانچ راجیوں میں ہوئے بدہا سبح چناؤں میں ملی ہار کے بعد کاؤنگرس میں منتھن کا دور چل رہا ہے جی ٹوئنٹی ون کے نیتاؤں میں لگتار بیٹھ کے چل رہی ہیں بدھوار کو کاؤنگرس کے سنتوشٹ خیمے میں جی ٹوئنٹی ون کے نیتاؤں نے دلیو کے پور بہراج سبستانسل گلام نوی آزاد کے آواز پر بیٹھ کری ہے میٹنگ کے بعد سمہو کی اوڑ سے بیان بھی جاری کیا گیا ہے نیتاؤں نے کہا ہے کہ بی جے پی سے مقابلے کے لیے کاؤنگرس کو مضبوط کرنا ضروری ہے اور ایسا دیکھا جو آ رہا ہے کہ لگتار کاؤنگرس کمزور ہو رہی ہے اور وہی نیتاؤں کا بیان سامنے آیا ہے کہ بی جے پی سے مقابلے کے لیے کاؤنگرس کو مضبوط کرنا ضروری ہے ہم کاؤنگرس سے دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں کے لیے وشو اسنی وکلپ کے لیے رہا تیار کرنے کو لے کر سمان وچاردھارہ والی تاکتوں کے ساتھ باتچیت شروع کرنے کی مانگ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اندرونی جو کلے کلے اس کو دور کرتے ہوئے باتچیت کا دور شروع ہو چکا ہے اور کانگرس کو مضبوط کرنے پر سب ہی نیتا دھیان دے رہی ہیں پانچ راجیوں میں ہار کے بعد کانگرس اب منتھن میں جٹ گئی ہے ایک طرف جہاں ناراض نیتاؤں کا جی ٹوئنٹی ٹری گٹ مکھر نظر آ رہا ہے تو وہیں دوسری اور کانگرس ہار کی سمیقشہ میں جٹ گئی ہے کانگرس عدیقشہ سونیا گاندی نے جناوی ہار کی سمیقشہ کے لیے پانچ نیتاؤں کو نیوکت کیا ہے جو سمیقشہ کے بعد پارٹی میں ضروری سنگٹھنات مکھ بدلاو کو لے کر سجھاؤ بھی دیں گے کانگرس راجی سبسان صدر رجنی پارٹل کو گوہ کی ذمہ داری دی گئی ہے گوہ میں پارٹی کو ملی ہار کی سمیقشہ کرنے کو کہا گیا ہے ساتھ ہی یہاں سنگٹھن کے طور پر کیا ضروری بدلاو ہو سکتے ہیں یہ بھی سجھاؤ مانگا گیا ہے وہیں سینئر نیتا جیرام رمیش کو مڑی پور میں ہار کی سمیقشہ کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے پارٹی میں کانگرس کو عام آدمی پارٹی نے ستہ سے باہر کر دیا اس سب بڑی ہار کے کیا کارن رہے اس کی سمیقشہ جائے ماکن کریں گے تو پانچ راجیوں میں چنا ہوا جہاں سبھی جگہ بری ہار ملی لیکن سب سے بری ہار رہی کانگرس کے لیے پنجاب کی کیونکہ پنجاب میں سرکار تھی اور سرکار سے اگرم گائب کر دیا گیا کانگرس کو ستہ ہی پلٹی نہیں گئی ہے وہاں سے بری طرح سے ہرایا گیا ہے تو یہ ایک بڑی بات ہے جس کے لیے سمیقشہ کری جا رہی ہے پنجاب میں یہ جو بڑی ہار ملی ہے اس کے کارنٹ کی سمیقشہ کرنے کے لیے اجائے مارکن کو نیوکت کیا گیا ہے وہ مشنیشن کریں گے چرچہ کریں گے منتن کریں گے کہ کس وجہ سے پنجاب میں اور چنا ہاری ہے کانگرس اور کیا وجہ رہی تھی اور کس طرح سے پارٹی کو مضبوط کیا جا سکتا ہے پارٹی کا بچہ سوئے پھر سے کیسے لوٹا جا سکتا ہے اور پانچ سال کس طرح سے گزریں گے کن رنیتیوں کے ساتھ اور اگلے ودہاں سبت چناو میں کن دیاریوں کے ساتھ منتن کرنے کے لیے اب ٹیم گٹھت کی گئی ہے بات کریں پانچ راجیوں کی تو پانچ راجیوں میں جس طرح سے قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا کانگرس کو حالانکہ اتر پردیش اسے پوری طرح گائب نظر آئی لیکن باقی جگہ پہ ٹکر دیتی ضرور نظر آئی وہ چاہے اترہ کنڈ ہو منتن کرنے کے پوری کوشش کئی جاری ہے بات کریں اتر پردیش کی تو اتر پردیش میں پریانکہ گاندھی نے مضبوطی لانے کی کوشش کری پارٹی میں جنتہ کے بیچ گئی اور جنتہ کے بیچ اپنی پہچان پکڑ بنانے کی پوری کوشش کری لیکن صرف دو ہی سیٹوں سے سنتوشت ہونا پڑا اور بری ہار کا سامنا کرنا پڑا شیئر بازار میں آج اچھی تیزی دیکھی جا رہی ہے اور فیڈرال ریزرور کے کل کے فیصلوں کے بعد ایس جی ایکس نفٹی میں شاندار تیزی دیکھنے کو ملی ہے گلوبل بازاروں میں اچھے سنکیتوں کے دم پر گھریلو سٹاک مارکٹ شاندار اچھال کے ساتھ کھلا ہے سینسیکس اور نفٹی اوپری اس طرح پر کاروبار کر رہا ہے آج کے کاروبار کی شروع شاندار تیزی کے ساتھ ہوئی ہے اور سینسیکس قریب آٹھ سو انکوں کی اچھال کے ساتھ ستاون ہزار چھے سو بیس کے اس طرح پر کھلا ہے تو وہی نفٹی میں سترہ ہزار دو سو کے پر جا کر بازار کھلنے میں کامیاب رہا تو وہی پری اوپننگ میں سینسیکس آٹھ سو تین نشنل چھے تین انک یعنی کی ایک دشنل چار ایک فیصلی کی اچھال کے ساتھ ستاون ہزار چھے سو بیس پر کاروبار کر رہا ہے نفٹی دو سو ستائیس انکوں کی اچھال کے بعد سترہ ہزار دو سو دو کے پار ہو گیا ہے یعنی کی شاندار اچھال دیکھنے کو ملی ہے آج بھارتی ریلوے سفر کرنے والے کروڑوں بزرگ ریل یاتریوں کے لیے ایک نراشہ جنہ کھبر لے کر آیا ہے کیندریہ ریل منتری اشوینی ویشنو نے لوگ سبحہ میں کہا کہ ریلوے دوارہ ورشت ناغریکوں کو کرائے میں دی جانے والی چھوٹ پر فیلحال پابندی لگی رہے گی اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ ٹرین میں سفر کرنے والے ورشت ناغریکوں کو کرائے میں فیلحال چھوٹ نہیں ملے گی اور انہیں بھی بھاگی یاتریوں کی طرح پورا کرائے چکا نہ ہوگا بنادے کی سال دوہزار بیس میں جب دیش میں کورونا کی پہلی لہر آئی تھی تب سرکار نے یاتری ریل سیواؤ پر پرتیبند لگا دیا تھا حالانکہ کچھ سمیہ کے بعد سرکار نے یاتری سیواؤ کو شروع کر دیا تھا لیکن جب ریل سیوائیں شروع کی گئی تھی تو ریلوے نے بزرگ یاتریوں کو دیے جانے والی چھوٹ بند کر دی تھی ویمان اڑانے والے ایندھن یانے کی اے ٹی ایف کی مہنگائی نے انڈی کو جیسے ائر لائنس کی بھی پریشانی بڑھا دی ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ ایندھن کی لاغت بڑھنے کا اس پر اُلٹا اثر پڑ رہا ہے اس لیے سرکار کو اب اسے لے کر یہ بڑا قدم اٹھانا چاہیے بتا دے کہ روس اور یوکرین کے بی چل رہی جنگ سے کچھ تیل کی قیمتیں لگتار اوچائی پر بنی ہوئی ہے یہ ایک سو چالیس ڈالر پرتی بیارل کے اس طرح کو چھو کر ابھی بھی سو ڈالر پرتی بیارل کے آس پاس بنی ہوئی ہے تو عام جنتہ کو ہی نہیں کچھے تیل کی مہنگی ہوتی قیمتوں کا اثر اب انڈی کو کے اوپر بھی پڑھنے لگا ہے اس کے بعد انڈی کو کے سی ای او کا بیان سامنے آیا ہے ویمان اندن کو جی ایسٹی کے تحت لائے سرکار اس پر دھیان دے جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں مہنگی ہو رہی ہیں اس کو لے کر بیان دیا گیا ہے انڈی کو کی طرف سے سنیوکت کسان موڑچا نے بڑا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا ان دو کسان سنگٹنوں سے کوئی سنبند نہیں ہے جنہوں نے پنجاب میں بدہان سبح چناؤ لڑا تھا اسکی ایم نے ان دونوں ہی سنگٹنوں پر ان کے نام کا استعمال کرنے کا آروپ لگایا ان کے اس نے ان لوگوں کے ورود انشاس ناتمہ کا کاریوائی کرنے کی چیتاونی بھی دی ہے جو ان دونوں سنگٹنوں کے کارکرموں میں حصہ لیتے ہیں اسکی ایم کے بیان کے انسار جنوری میں اپنی باٹھک میں سنیوکت کسان موڑچا نے تیہ کیا تھا کہ اس نے جڑا کوئی بھی سنگٹن یدی بدہان سبح چناؤ میں پارٹی بناتا ہے تو وہ موڑچا کا حصہ نہیں ہوگا اور ایک بار پھر اس بات کو دہر آیا گیا ہے اور دل کی طرف سے سنگٹن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس سے جڑا کوئی بھی سنگٹن یدی بدہان سبح چناؤ میں پارٹی بناتا ہے تو وہ موڑچا کا حصہ نہیں ہوگا باکس آفیس پر دھوم مچا رہی ویویک اگنی ہوتری کے نردیشن میں بنی فلم دی کشمیر فائلز پر سیاست تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے بدوار دیر رات دو راجوں کے مکہ منتریوں نے اس فلم کو دیکھ کر اپنی رائے بیاقت کی ہے جس کے بعد اس فلم کو لے کر چل رہی راجنی تک سرگرمی اور تیز ہو گئی ہے مدی پردیش کے مکہ منتری شویراز سنگھ چوہان نے فلم دیکھنے کے بعد انہوں نے اسے ایک شاندار فلم بتاتے ہوئے نردیشن کا ویویک اگنی ہوتری کی تعریف کی تو وہیں شویراز نے کہا کہ فلم دیکھنے کے بعد ان کا من درد اور تکلیف سے بھر گیا ہے وہی چھتیزگڑ کے مکہ منتری وہ پیش بگھیل نے بھی فلم دیکھی اور کہا کہ کشمیر فائلز فلم میں کوئی سندیش نہیں ہے اب سب آدھا ادھورہ ہے کیول ہنسہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے تو لگتار دی کشمیر فائلز کو لے کر ویواد چل رہا ہے جس طرح سے کشمیری پنڈتوں کے اوپر جو اتیچار ہوا اسے اس فلم میں درشایا گیا ہے اور اب اسپیس یاسی بیان بازی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے بتا دے کہ بدوار دیر رات دو راجیو کے مکہ منتریوں نے اس فلم کو دیکھا اپنی رائے پرکٹ کی ٹویٹ کر اپنی رائے کو ساجہ کیا ہے جس کے بعد اس فلم کو لے کر راجنی تک سرگرمیاں اور بڑھ گئی ہیں مدیہ پردیش کے مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان نے بھی اپنا رائے پرکٹ کیا انہوں نے فلم دیکھنے کے بعد کہا کہ اسے ایک شاندار فلم بتاتے ہوئے انہوں نے نردیشک ویویک اگنی ہوتری کی تعریف کی ہے تو وہیں شیوراج سنگھ چوہان نے فلم دیکھنے کے بعد کہا کہ ان کا من درد اور تکلیف سے بھر گیا ہے کافی پریشان نظر آئے تو وہیں چھتزگڑ کے مکہ منتری بھوپیش بگھیل نے بھی فلم دیکھی اور کہا کہ کشمیر فائلز فلم میں کوئی سندیش نہیں ہے تو جہاں ایک طرف لوگ تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہیں ایک طرف کئی نہ کئی نندہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس فلم کی دو دھڑوں میں بڑھ گیا ہے اس وقت جو جنتہ کا سمہو ہے اس کو لے کر کئی بیان باتی سامنے آ رہے ہیں کشمیر فائلز کے اوپر کئی لوگ اپنی وچار پرکٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے مادیم سے کچھ لوگ ویویک اگنی ہوتری کی اس فلم کی کافی تعریف کر رہے ہیں تو وہیں کچھ لوگ اس کی نندہ بھی کر رہے ہیں جیسے کہ شیوراج سنگھ کا بیان سامنے آیا انہوں نے تعریف کی ہے اور جو درد پرکٹ کیا گیا ہے فلم میں اس کے بارے میں بات کہی انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھنے کے بعد ان کے من میں بھی درد اٹھا ہے اور وہ محسوس کر پائے لوگوں کا درد تو وہیں چھتے زگر کے مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے فلم دیکھنے کے بعد کشمیر فائلز فلم میں کی اوپر ٹپڑی کری ہے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی سندیش نہیں سوادھا دورو ہے کیول ہنسہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اس بولٹین میں فلحال اتنا ہی دیش دونیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی